موسیقی الودا جنگلوں وادی گم انشے سیریل دوسری قسط ہر صبح بیس کیم کے قریب ورزشی چڑھائی ہمارے معمول کا حصہ تھی آج کی مشق سے فارغ ہو کر پہلے تو ہم سب نے سوکھی خوبانی خجور خشک مکئی کے پاپڑوں اور مونگ پھلی کا کوہ پیمائی کھانا کھایا پھر ایک نسبتاً ہموار چٹان پر پیر پھیلا کر پیٹ گئے تیز دھوپ کے باوجود ہوا انتہائی سرد تھی آرکی نے کہا سردی ہم انسانوں کے لیے ہمیشہ ہی سے نامہربان ہے آخری برفانی دور یعنی اٹھارہ ہزار قبل مسیح میں دنیا کا درجہ حرارت آج سے پندرہ درجے سنٹی گریٹ کم تھا اور بیشتر سمندر برف سے ڈھکے ہوئے امریکہ اور ایشیا کے اسی برفانی پل سے جڑے ہونے کی سبب ایشیای نومیٹس تیرہ ہزار قبل مسیح میں شکار کی تلاش میں پہلی بار امریکہ پہنچ کر آباد ہوئے تھے وہ پہلے ہی سولہ ہزار پانچ سو قبل مسیح میں شکار کی ہڈیوں کو تراش کر سوئیاں بنانا سیکھ چکے تھے اور سردی سے بچنے کے لیے شکار کیے جانوروں کی کھالوں کا بنا لباس پہنتے تھے جاپانی کوہ پیما سونگ نے موقع ملتے ہی گرم قہوہ سرمک کے خوبصورت مگوں میں انڈیل کر ہمیں تھمایا آرکی نے چسکی بھری اور ہاتھ میں لیے مک کو دیکھتے ہوئے بولا پہلی بار جاپان میں دس ہزار پانچ سو قبل مسیح میں مٹی کے چھوٹے بڑے برتن بنانے کا آغاز ہوا اس کے تقریباً پانچ سو برس بعد یعنی دس ہزار قبل مسیح میں پتھروں اور گھاس پھونس کے گول گھر تعمیر ہوئے اور یوں دہاتی زندگی کا آغاز ممکن ہوا تہذیبی ارتقاء کی یہ ایک بڑی چھلانگ تھی غزہ کی تلاش میں خانہ بدوشی کی زندگی کا اختتام اور نسبتاً مستحکم دہقانی دور کا آغاز جلد ہی فصل اگانے اور جانور پالنے کا ہنر وادی گم کے دیگر حصوں میں بھی عام ہونے لگا اب غزہ مٹی کے برتنوں میں محفوظ تھی اور انسان مٹی کے گھروں میں انسانی عقل نے علم کا ہاتھ تھام کر جنگلوں کو خیرہ بات کہہ دیا تھا جاری ہے شارق علی ویلیو ورسٹی موسیقا موسیقا موسیقا